دوستو اگر آپ بھی اشان کشن کو ایک خطرناک کھلاڑی مانتی ہو تو اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں بھارت اور زمبابی کی بیچ پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا جانے والا ہے لیکن اس سے پہلے ان دونہی ٹیموں کی بیچ ایک رومانچک وارم اپ مقابلہ کھیلا گیا جہاں انت تک دونہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی جہاں اس میچ میں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے آخری کے چھے گیندوں میں چاہیے تھے 22 رن اور میدان پر شٹائک پر خڑے تھے اشان کشن پھر کیا کچھ ہوا انتیم اوہر کا پورا رومانچ اور اس میچ کی پوری ہائلائٹ وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں کومٹ کر کے ضرور بتائیں اشان کشن کے اس بہترین بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے تو چلیے دوستو بینہ وقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس میچ میں ٹیم انڈیا نے ٹوٹ جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا توہی پر زمبوابی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا جہاں دوستو زمبوابی کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر کائٹنوں اور منومنی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں دوستو تیسری ہی اوہر میں کائٹنوں نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ دیئے اس کے علاوہ اگلی ہی اوہر میں کائٹنوں نے ایک اور بہترین چوکا جڑ دیا لیکن اب آٹوے اوہر میں محمد سراز نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو بڑی سفلتہ دلائی جہاں دوستو کائٹنوں محمد سراز کی گین پر پچیس رن بنا کر پویلین لوڑ گئے لیکن اس کے باوجود بھی زمبابی کی ٹیم دس اوہر کے پاور پلے میں ایک وکیٹ کے نقصان پر چوون رن بنا سکی تھی جہاں پندرابی اوہر میں مرومنی کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے دیکھنے کو ملے جہاں اب مرومنی اور انوسینٹ کیا کے بیچ اچھی ساجداری پنپتے ہوئے نظر آ رہی تھی ان دونہی خلاڑیوں کے بیچ اچھے چوکے بھی دیکھنے کو مل رہے تھے جہاں دوستو 22 اوہر میں انوسینٹ کیا نے ایک چوکا جڑ کر اپنا اردشی تک پورا کر لیا دوسری طرف دوستو مرومنی نے بھی ایک بہترین چوکا لگا کر اپنا اردشی تک پورا کر لیا ان دونہی خلاڑیوں کے بھی شتکے ساجداری پوری ہو چکی تھی دونہی خلاڑی جم کر رن برساتی ہوئے نظر آ رہے تھے ٹیم انڈیا کو وکیٹ کی ضرورت تھی لیکن 37 اوہر میں مرومنی کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے دیکھنے کو ملے لیکن دوستو اب 49 اوہر میں کلدی پیادو نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو دوسری بڑی سفلتہ دلائی جہاں دوستو انوسینٹ کیا 87 رن بنا کر پویدین ڈوٹ گئے لیکن 41 اوہر میں مرومنی کے بلے سے ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ مرومنی نے اپنا اردشتک بھی پورا کر لیا اب دوستو شتک لگانے کے بعد مرومنی کافی اکرمک بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور جم کر چوکے بٹو رہے تھے لیکن دوستو 44 اوہر میں محمد سراد نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے ویسلی کو 25 رن کے ویکتگت سکور پر آؤٹ کر کے پویدین بھیج دیا وہیں دوستو 48 اوہر میں آویش خان نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو سب سے بڑی سفلتہ دلائی جہاں دوستو مرومنی 137 رنوں کی بڑی پاری کھیل کر پویدین لوڑ گئے اور اسی اوہر میں آویش خان نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے سکندر رضا کو بھی بینا کھاتا کھولے ہی پویدین کا راستہ دکھا دیا اور اس طرح سے زمبابی کی ٹیم 50 اوہر کے پاری میں 6 ویکٹ کے نقصان پر 291 رن بنا سکی جہاں دوستو اب زمبابی کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کے سامنے جیت کے لیے 292 رنوں کا لکش رکھا تھا بھارت کی طرف سے سلامی بلیباز کے طور پر اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے کپتان کیل لہول اور شکر دھون میدان پر اترے جہاں دوستو پہلی ہی اوہر میں شکر دھون کے بلے سے ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ تیسرے اوہر میں شکر دھون نے ایک چوکا تو جڑا لیکن اسی اوہر میں ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا جہاں شکر دھون ماتر نو رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے لیکن دوستو دوسری درف کیل لہول اب بہترین بلے بازی کرتے ہوئے چوکے جڑتے ہوئے نظر آئے تو وہیں پر شکر دھون کے پاور پلے میں ٹیم انڈیا ایک پکٹ کے نقصان پر 47 رن بنا چکی تھی بھارتی ٹیم کو اچھی ساجداری کی ضرورت تھی لیکن دوستو 11 اوہر میں شبمن گل بھی 10 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے جہاں دوستو ٹیم انڈیا کافی پریشر میں آ چکی تھی لیکن کیل لہول کے بلے سے لگاتار چوکے دیکھنے کو مل رہے تھے جہاں 21 اوہر میں کیل لہول نے ایک گگنچن بھی چھکا لگا کر اپنا اردش تک بھی پورا کر لیا تھا اس کے علاوہ دوستو 24 اوہر میں کیل لہول کے بلے سے ایک گگنچن بھی چھکا دیکھنے کو ملا تو ہی پر اسی اوہر میں دیپک ہڑا کے بلے سے بھی ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا لیکن دوستو اب ٹیم انڈیا کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا جہاں دیپک ہڑا بھی 25 اوہر میں 29 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے اس کے علاوہ دوستو 28 اوہر میں بھارتی ٹیم کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا جہاں دوستو بھارتی ٹیم کے کپتان کیل لاہول 62 رنو کی بہترین پاری کھل کر پویڈین لوڑ گئے لگاتار وکیٹ گرنے کی وجہ سے بھارتی ٹیم کافی پریشر میں آ چکی تھی اور بھارتی ٹیم کے ہاتھ سے میچ فسلتا ہوا نظر آ رہا تھا جہاں اب میدان پر عشان کشن اور اکشر پٹیل کی جوڑی موجود تھی ٹیم انڈیا کو یہاں سے ایک بہترین ساجیداری کی ضرورت تھی اور کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں تیسوے اوہر میں عشان کشن نے ایک گگن چمبی چھکا جڑ دیا اس کے لاؤ دوستو اب ان دونوی خلاڑیوں کی بیچ اچھی بھلے بازی دیکھنے کو مل رہی تھی دونوی خلاڑی سجبوچ بھری بھلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑا رہے تھے جہاں دوستو چالیسوے اوہر میں عشان کشن کے بلے سے ایک کے ایک دو قرارے چوکے دیکھنے کو ملے اور اسی کے ساتھ عشان کشن نے اپنا اردشی تک بھی پورا کر لیا تھا جہاں چالیس اوہر میں ٹیم انڈیا چار وکٹ کے نقصان پر ایک سو ترانوے رن بنا پائی تھی جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے آنخری کے سانڈ گیندوں میں ننیانوے رنوں کی ضرورت تھی جہاں دوستو بیالیسوے اوہر میں اکشر پٹیل نے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ کر اپنا اردشی تک پورا کر لیا اس کے علاوہ دوستو چوالیسوے اوہر میں اکشر پٹیل نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک گگنچنبی چھکا اور ایک بہترین چوکا جڑا اکشر پٹیل بھی کافی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے جم کر رن بٹو رہے تھے دوسری طرف دوستو اشان کشن نے بھی اردالیسوے اوہر میں دو قرارے چوکے جڑ دیئے توہی پر دوستو ان پچاس پہ اوہر میں اشان کشن کے بلے سے خطرناک بلے بازی دیکھنے کو ملے جہاں اشان کشن نے اس اوہر میں آگ اگلتے ہوئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تین گگنچنبی چھکے جڑ دیئے اس کے ساتھ اب بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے چھے گیندوں میں بائیس رنوں کی ضرورت تھی اور شٹائک پر خڑے تھے اشان کشن جہاں دوستو اوہر کی پہلی گیند پر اشان کشن نے ایک گگنچنبی چھکا لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا اس کے راو دوستو دوسری گیند پر اشان کشن کے بلے سے ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا توہی پر تیسری گیند پر اشان کشن نے بھاگ کر دو رن لیے یعنی کہ دوستو اب بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے تین گیندوں میں دس رنوں کی ضرورت تھی جہاں چودھی گیند پر اشان کشن نے ایک بہترین چوکا جڑا توہی پر پانچوی گیند پر اشان نے کوئی بھی رن نہیں لیا یعنی کہ بھارت کو جیت کے لیے آخری گیند پر چھے رنوں کی ضرورت تھی ایسے میں اشان کشن نے گھاتک بلے بازی کرتے ہوئے آخری گیند پر دھونی کی انداز میں چھکا لگا کر میچ کو جتا دیا اور ایسے میں اشان کشن اس میچ کے ہیرو رہے جی ہاں دوستو اشان کشن نے اپنے اس اننگز میں ایک سو پینٹیس رنوں کی تابر توڑ پاری خیلی توہی پر دوستو وارپ اپ میچ میں کیا کیا اشان کشن کے دوارہ یہاں پردیشن کافی سرحانی ہے تو ایسے میں اشان کشن کے اس بہترین بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیو